موسیقی حسن بھائی اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو بہت عدب کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار آپ اسٹیج پر تشریف لائیں ہمیشہ انہیں بلائے جاتا ہے کہ اسٹیج پر آپ آ جائیں لیکن کبھی یہ اسٹیج پر آتے نہیں لوگوں کے سامنے نہیں آتے لیکن ان کی خدمات بہت زیادہ ہوتی ہیں ایوارڈ کا لینا شال پہننا یہ سب ان کے مزاج کے بلکل خلاف ہے لیکن آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ آج ان کے مزاج کے خلاف ہی ہم کام کریں گے اسٹیج پر ہمارے بہت ہی محترم شاعر حالات حاضرہ کے جنہیں آپ یوٹیوب پر بہت زیادہ سنتے بھی ہیں اور ان کے یوٹیوب پر ہزاروں کی تعداد میں ویورز ہوتے ہیں میں اسعاد بستوی صاحب میرے بڑے بھائی کو میں مولانا حلیم اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرتے والا ان کے حسن بھائی چھلے گا حسن بھائی نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن بھائی کی جگہ پر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو ہی وہ دے کر کے روانہ کر دیا جائے کہ والد محترم کی خدمت میں وہ خود جا کر پیش کر دیں گے باپ کو نہیں تو کم سے کم بچے کو ہی دے دیا جائے دعا فرمائے کہ اس مرض مجاہد کے اس خونہار بچے کو اللہ تعالیٰ دین کا دعائی شہدائی بنائے میں شہر کے معززین مہمانان کرام اور یہاں کے کارپوریٹرز دیگر سی آئیسی قائدین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں آپ کا اعزاز ہونا ہے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ ہوں اور ممرہ جمعیت کے صدر مولانا عبدالوحاب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا جناب شمیم خان صاحب کی خدمت میں شال پیش کریں ہمارے شانو بھائی یہاں کے کارپوریٹر ہیں راستووادی پارٹی کے میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ شال پیش کریں ڈاکٹر شاہ صاحب ان کی خدمت میں بھی شال پیش کیا جائے ٹھیک ہے ہمارے درمیان ابھی ابھی ایسی پی دھومال سا تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی اس مجلس میں ان کا بھی استقبال ہے مولانا صدر مشاہرے سے میں درخواست کروں گا کہ ان کی خدمت میں شال پیش فرمائیں حسن بھائی آپ اوپر آ جائیں بڑی مہربانی ہوگی میں ان کے لئے ایک شیر کہہ دوں حسن بھائی کے لئے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل تو ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاص کو قبول فرمائے میں سامعین سے گزارش کروں گا میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ دائینی طرف بائینی طرف اسٹیج کے ادھر تشریف رکھتے ہیں مراہ کرم سامنے آ جائیں شہرہ کرام کو جناب مجاہد حسن حبیبی صاحب کی خدمت میں بھی شال پیش کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حضرت والا کے ہی ہاتھوں کبھی استقبال ہو جائے بار بار حضرت والا کو ذہمت دینا کھڑے کرنا اچھا نہیں لگتا اور الحمدللہ ہر طرح سے جمعیت العلماء کی خدمت کرنے والے جمعیت العلماء کے لئے ہر طرح سے کسی بھی طریقے کا کی مدد ہو کرنے والے جناب ملنا ساحل صاحب بھی اسٹیج پہ آگئے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جو ہمارے جنرل تکریٹری ہیں اور ہمارے رہنما ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ملنا ساحل صاحب بھی ایک شال پیش کر دیا جائے تاکہ ان کی بھی ہمت افضائی ہو اور میں ڈی سی پی صاحب سے کہتا ہوں شمیم بھائی سے کہتا ہوں اور سید علی بھائی سے کہتا ہوں جو سہر کے بھائی صاحب ہیں کہ آپ تمامی حضرات کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں ان کو شال پہنا دیں بہت مہربانی ہوگی ہماری جمعیت کے ٹیم بھی اور مدرسہ اسلامیہ کے محتمیم جناب فیصل مدنی صاحب عبداللہ فیصل مدنی صاحب تشریف لائے ہیں میں مولانا حافظ عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور مولانا سعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فیصل مدنی صاحب کو بھی ایک شال پیش کر دی جائے اور میں اپنے تمام صحافیوں سے صحافی بھائیوں سے جیسے انور بھائی ہیں زفر بھائی ہیں موین بھائی ہیں حسین سلطان بھائی ہیں امین بھائی ہیں اقبال بھائی ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں اور ان کی جو محنت ہے اور ان کی جو جمعیت علماء کے لئے ہلف ہے میں ان کے لئے ان کا بہت بہت شکریادہ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لئے ہم لوگ یہاں شال لے کے آئے ہیں شاید کوئی کچھ ان کے حساب سے صحافت کے حساب سے کچھ پیچھدگی ہو کہ وہ نہیں آ رہے ہیں بہرحال ہم اپنی طرف سے اپنی جمعیت کی ربطہ طرف سے ان کا خیر مقتم کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں اور خاص کر خاص کر ہمارے دھومال صاحب جو اے سی پی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور ان کی آنی کی وجہ سے ہمارے ممبرہ شہر کے اندر سکون اور سب چیز موجود ہے تو ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور پوری پولس ٹیم جو ممبرہ کی ہے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں اور ان کا خیر مقتم کرتے ہیں بہت کوپریٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا دینی جلسہ ہے دینی پروگرام ہے انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ان کی منقبات ان کی تعریف سنیں گے انشاءاللہ ہمارا دل خوش ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس ایسے مددہ ہیں ایسا نات پڑھنے والے ہیں کہ انشاءاللہ لذیذ آپ کی دل کو ججوڑ دیں گے اور آپ کو اللہ کے رسول کی محبت اتنی آنے لگے گی کہ آپ رات میں یاد کریں گے واقعہ دنی ایسا پروگرام ہوا تھا